لوگ اکثر ایک فکرہ بولتے ہیں کہ جناب نظام جیسا مرضی ہو لوگ اگر اماندار ہوں تو ملک چل سکتا ہے مگر حقیقت بالکل اس کے برعکس ہے ان فیکٹ یہ کہنا ضروری ہے کہ لوگ جیسے مرضی ہوگر نظام ٹھیک ہوگا تو ملک ترقی کرنا شروع کر دے گا حالی میں ہمیں اس کی ایک بڑی دلچسپ قسم کی مثال ملتی ہے اور وہ یہ کہ پاکستان کے اندر ہم جانتے ہیں اکثریت لوگ مذہبی ہیں اور رمضان المبارک کا احترام کرتے ہیں روزے رکھتے ہیں اور جو لوگ منڈیوں کے اندر بیٹھے ہیں یعنی کہ جو تاجر برادران ہے تاجر کمیونٹی ہے وہ تو اور بھی زیادہ شاید مذہبی ہوں بڑی بڑی داڑیاں بھی رکھتے ہیں اور اپنی دکانوں کے باہر بسم اللہ بھی رکھتے ہیں اور رمضان کا احترام بھی کرتے ہیں مگر ان سب چیزوں کے باوجود کہ ہر بندہ یہ کہتا ہے کہ ہم بڑے اچھے مسلمان ہیں اور ہم رمضان المبارک کا احترام کرتے ہیں جیسے ہی رمضان آتا ہے تو قیمتوں کے اندر اضافہ ہونا شروع جاتا ہے حیران کن بات ہے نا کہ نہیں کیونکہ نظام جب سرمایہ داری بنیادوں پر چلے گا جب فری مارکٹ کیپیٹلزم رائج ہوگی تو باوجود اس کے کہ اکثریت لوگ مسلمان ہیں ان فیکٹ ریزلٹ وہی نکلے گا جو سرمایہ داری نظام اور منڈی کے نظام کے حساب کے ساتھ جڑا ہوا ہے اس کی منطق کے ساتھ جڑا ہوا ہے اب دیکھیں حکومت نے یہ بھی کہا کہ ہم پیاز اور کیلوں کے ایکسپورٹ کو بند کر دیں گے اپریل پندرہ کے بعد انہیں نے کہا کہ ایک مہینے کے لیے ان کی ایکسپورٹ بند ہو جائے گی تاکہ ان کی قیمتیں گر جائیں مگر ایسا کچھ نہیں ہوا ان کی قیمتیں بھی بڑھ گئیں باقی سب قیمتیں بھی بڑھ گئیں پہلے ہی عوام مہنگائی کے بوجھتلے جو پس رہے تھے اگر ان کا یہ خیال تھا کہ رمضان المبارک میں تو لوگ جو اپنے دل کھولتے ہیں لوگ ان کو چیریٹی دیتے ہیں بھائی چارے کا ایک محول پیدا کرتے ہیں اپنا نہیں سوچتے دوسرے کا سوچتے ہیں مگر ریالیٹی بالکل اس کے بلکس ہے اور اب سے نہیں کئی سالوں سے ایسے ہمیں نظر آتا ہے کہ جب بھی رمضان آتا ہے قیمتوں کے اندر اضافہ ہو جاتا ہے حکومت جو مرضی کرتی رہے قیمتیں بڑھتی رہتی ہیں اب دیکھیں نا اس وقت دیکھیں شملا میرچ کی افیشل پرائس ہے 230 جو حکومت نے تہہ کی وہ مارکٹ میں 400 کی بک رہی ہے کیبیج کی پرائس ہے 75 روپے وہ مارکٹ کے اندر 200 روپے کی بک رہی ہے کیلے کی قیمت ہے 170 روپے وہ مارکٹ کے اندر 200 سے 250 روپے کا بک رہا ہے ٹماٹر کی قیمت افیشل ہے 127 روپے 200 کا بک رہا ہے آلو کی قیمت ہے 52 روپیز وہ 80 روپے کا بک رہا ہے گرین اور ریڈ ایپلز کی قیمت ہے 166 اور 219 افیشل مگر وہ 200 اور 400 روپے کا بک رہا ہے پپایا کی قیمت ہے 158 وہ 200 روپے کا بک رہا ہے چیکو کی قیمت ہے 158 وہ بھی 200 روپے کا بک رہا ہے بروائلر چکن اور اس کے میٹ کی قیمت ہے 392 اور 608 رسپیکٹیوی وہ چار سو ستر اور سات سو روپے کا بکرہ ہے کالا چنے کی قیمت افیشل ہے 182 وہ 280 روپے کی بکری ہے بیسن کی قیمت ہے 209 وہ 280 سے لے کے 320 روپے کی بکری ہے چنہ کی افیشل قیمت ہے 300 روپے وہ 400 کی بکری دال ماش 495 افیشل 550 بھی بکری ہے چنے کی دال 204 افیشل 300 روپے بکری ہے تو کیا یہ جو لوگ افیشل ریٹ سے مہنگے ریٹ پر بیچ رہے ہیں یہ کیا مسلمان نہیں ہیں بلکل مسلمان ہیں مگر ان کو منڈی کا لوجی کو بے کرنا پڑے گا کیپٹلسٹ لوجی کو بے کرنا پڑے گا پھر حکومت نے ایک اور توفہ میں دیا اور وہ یہ کراچی والوں کے لیے صرف توفہ تھا لور والوں کے لیے نہیں تھا کہ پہلے دن رمضان کو لو جی سارے کراچی کے اندر گیس ہی بند ہو گئی موج کریں نہ افتاری کے وقت گیس آ رہی ہے نہ سیری کے وقت گیس آ رہی ہے نہ کوئی مدد ہو رہی ہے کہ روزہ توڑنے میں یا رکھنے میں تو لوگ جو ہیں وہ کھانا ہی نہیں پکا سا کریں نہ ان کی سیری ہو رہی نہ ان کی افتاری ہو رہی اندازہ کریں حکومت کا یہ خیال تھا کہ انفلیشن گر جائے گی کیونکہ انہوں نے پرائس کنٹرول کی مگر آپ کو پتا ہے فری مارکٹ کیپٹلزم ہے حکومت بھی اس کی تعریف کرتی رہتی ہے ان کا خیال تھا 21 ویسد تک انفلیشن گر جائے گی اس وقت 29 almost 30% پہ انفلیشن چل رہی ہے short term انفلیشن اس سے زیادہ ہے مگر long term انفلیشن اس وقت جو ہے 29% پہ ہے اچھا اب انفلیشن 29% پہ ہے تو انٹرس ریٹ کا کیا ہوگا جب انفلیشن بہت ہائے ہوتی ہے انٹرس ریٹ اگر نیچے ہوں گے تو پھر یہ تو جو لوگ کرزہ لے رہے ہیں ان کے لیے بینفیٹ کرتا بینکوں کے لیے بینفیٹ تو نہیں کرے گا تو انٹرس ریٹ کو بھی اوپر رکھنا پڑے گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ expectation کچھ لوگوں کی یہ تھی شاید اب نے finance minister محمد اورنزیب آئے ہیں جو کہ finance minister سے بننے سے بننے تک نیدرلنڈز کے citizen تھے اور بننے کے بعد ان کو فوری طور پر پاکستانی citizen بنا دیا گیا وہ ایکس سی ای او ہیں ایک ایچ بی ایل بینک کے اور انہوں نے بڑے اعتماد سے کہا ہے جی کہ ہم ہم کیر ٹیکر گورنمنٹ کی policies continue کریں گے وہ کیر ٹیکر گورنمنٹ جس نے اندھا دنیا پہ مہنگائی پیدا کی اسی کی policies continue کریں گے ما شاء اللہ تو بارہ لوگوں کی expectation یہ تھی کہ شاید یہ interest rate گرائیں مگر اتنی زیادہ inflation کے وقت میں interest rate نہیں گر سکتا کیوں نہیں گر سکتا کیونکہ اتنی زیادہ inflation کے وقت میں interest rate گرے گا تو جو لون کرنے والا اس کو بڑا سجدید نقصان ہوگا تو یہ unlikely ہے کہ وہ interest rate جو ہیں گرائیں بلکہ اور مبارک بات آپ کو مبارک خبر آپ کو دیتا ہوں انہوں نے کہا ہے کہ ہمیں larger اور longer bailout package چاہیے international monetary fund سے آن جی مبارکو وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ ہم نے کسی طرح پاکستان کو جو ہے self efficiency کی طرف لے جانا ہے ہم نے آئی ایم ایف سے کرزے نہیں لینے ہم نے آئی ایم ایف کے کرزے ختم کرنے اپنے پیروں پر کھڑا ہونا نا 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 وہ کہہ رہے ہم ان سے اور بھی زیادہ کرزے لیں گے جو بھی شرائط وہ لگائیں ہمیں وہ قبول ہیں ہمیں مزید اور کرزے چاہیے تو میں نے کہا آپ کو یہ خبریں کچھ سناوں جو رمضان المبارک کے روز پر یا مہینے میں خوش خبریاں ہیں معیشت کے حوالے سے اور اس میں چند اسباق سیکھنے کی ضرورت ہے نمبر ایک یہ کہ نظام فرد سے زیادہ اہمیت رکھتا ہے وہی فرد جب ایک بہتر نظام میں کام کرتا تو وہ خود بھی بہتر ہوتا چلا جاتا ہے جب نظام کا لوجک جو ہے وہ کچھ اور ہوگا تو فرد کو بھی اس نظام کو بے کرنا پڑے گا کیونکہ نظام فرد سے زیادہ طاقتور ہوتا ہے نمبر ایک اور نمبر دو یہ کہ ہمارے جو مذہبی احساسات ہیں رمضان المبارک کے حوالے سے اس میں ان میں اور سرمایہ داری نظام کے اپنے لوجک میں جو اتنا بڑا تضاد آپ کو نظر آ رہا ہے کہ بالکل اس وقت جب مسلمان جو ہیں اور رئیس مسلمان بھی وہ اپنے وہ سمجھتے ہیں کہ لوگوں کی زندگی بہتر کرنے کے لیے ان کو زکاة دینی چاہیے نہ صرف وہ جو بینک میں کٹتی ہے بلکہ خود ان کو پیسے دینے چاہیے لوگوں کو کھانا کھلانا چاہیے اور کرتے ہیں ایسے بہت کرتے ہیں مگر نیک ٹوٹل اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا کیونکہ آپ دیکھیں کہ اگر اس طرف سے لوگ جو ہے فرض کریں کہ ایک لاکھ روپیہ لوگوں غریب لوگوں کو دے رہے ہیں فرض کریں تو جو قیمتوں کے اندر اضافہ ہے اسے کروڑوں روپیہ کا کروڑوں غریب لوگوں کو نقصان ہو رہا ہے تو اس چیریٹی کا کوئی فائدہ نہیں زیادہ فائدہ اس چیز کا ہے کہ قیمتوں پر کنٹرول رکھا جائے تاکہ غریب بندہ جو ہے اپنی آمدنی سے چیزیں خرید سکے بہت شکریہ